السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں خدا کیلئے کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی خدا کیلئے کریں اس کو حقیر نہ سمجھیں اس لیے کہ اگر تقوی الہی ہوگا تو وہ بہت بڑا عجر و ثواب رکھتا ہے وہ نیت کو پاک و صاف رکھتا ہے وہ جذب ایمانی کو بیدا رکھتا ہے تو تقوی الہی کے دیرے سایہ اگر ہم عمال بجال آ رہے ہیں تو یہ نہ سوچے کی یہ کم ہے یا تھوڑا ہے یا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا اگر تقوی الہی ہے تو یقیناً عمال قبول ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا کہ ہم فقط متخین کے عمال کو قبول کرتے ہیں تقوی الہی اختیار رکھنے والوں کے عمال کو ہم قبول کرتے ہیں تو تقوی الہی یعنی خدا پہ یقین ہونا چاہیے جو کام کر رہے ہیں ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں اور خدا نے جو وعدہ کیا ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا وعدہ برخ ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی وہاں نہیں ہوتی اس نے جو کچھ بھی وعدہ کیے ہیں جن جن لوگوں سے وعدہ کیے ہیں یقین ہر وعدہ پورا ہوگا اگر یہ وعدہ کیا گیا ہے متخین سے تقوی الہی اختیار کرنے والوں سے اگر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جنت تمہارے لیے سجائی گئی ہے تو یقین جنت جو ہے تقوی الہی اختیار کرنے والوں کے لیے ہی ہے اور انہیں ملے گی تو تقوی الہی یعنی خدا کے لیے کام کرے خدا کی رضا کے لیے کام کرے خدا پہ بھروسہ رکھیں یقین رکھیں کہ وہ ہمیں اس عمل کیا بہترین عجر دے گا بہترین ثواب دے گا یہ نماز میں جو آپ حاضر ہوئے ہیں دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں اس کا عاجر پروردگار عالم یقیناً دے گا اس لیے کہ اسی سورہ جمعہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم نماز کو چھوڑ گا کاروبار میں لگ جاؤ جیسے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوا کہ لوگ نبی کو حالت نماز میں چھوڑ کے جو ہے کاروبار کے لیے بھانگے تو سورہ جمعہ کی آخری آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ بہترین رسک دینے والا ہے اس نے تمہارا رسک یہاں رکھا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آؤ تو وہ بہترین رسک دینے والا ہے تو اگر اس نے ہمیں نماز کے لیے بلایا ہے نماز کے وقت میں ہمیں بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم کا بہترین رسک جو ہے پروردگاری عالم ہمیں دینے والا رسک بہت سے طریقوں کے ہو سکتے ہیں نماز میں شرکت کر کے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا دعا مانگنا حاجات رکھنا اپنے واجبات کو ادا کرنا یہ نماز واجب ہے یہ واجب ادا ہو رہا ہے یہ حکم خدا پر ہم چل رہے ہیں حکم خدا پر چلنے پر اور واجب کو ادا کرنے پر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس کی بارگاہ میں مناجات کرنا دعا کرنا تذبیر کرنا تحلیل کرنا عبادت کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کچھ حال لگتی ہیں انسان کو مطمئن لگتی ہیں انسان کو سکون ملتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے اللہ کی بارگاہ سے توصل کیا ہے وہ یقین اندینے والا ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے واللہ ہو خیر الرازقین جتنے بھی رزق دینے والے ہیں سب میں سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالی پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ تعالی کے راستے پر چلنا چاہیے تخوی الہی اقتیائے کرنا چاہیے خدا ہم سب کو تخوی الہی پیغام ذن نکھے پروردگار ہمیں خدا کی راہ میں کام کرنے کی توفیق انعائد فرمائے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اس ہفتے کی جو مناسبت ہے آج پندرہ جماعت اثانی ہے پندرہ جماعت اثانی کو ایک مناسبت جو ہے یہ ہے کہ جنگ جمل جو ہے واقع ہوئی ہے چھتیس ہجری میں یعنی پندرہ جماعت اثانی چھتیس ہجری میں جنگ جمل واقع ہوئی ہے اور یہ آئیشہ کی رہبری میں ہوئی ہے تلہا زبیر نے ساتھ دیا ہے اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف ہوا ہے پروپ گنڈے بنانا ہمیشہ سے سلسلہ اس کا رہا ہمیں پروپ گنڈوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے اور نہ پروپ گنڈے میں پڑھنا چاہیے قتل عثمان کسی اور کے اشارے پہ ہوا اور لوگوں کو اسکاتے رہے جو لوگ وہی جو ہے قصاص لینے کے لئے نکلے ہیں یعنی حکومت ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان جو زیادہ جھوڑ بولتا ہے جو زیادہ مکاری کرتا ہے وہی حکومت کر سکتا ہے قتل عثمان کا بہانہ لے کر مولا علیہ السلام سے جنگ جمل واقع ہوئی ہے جبکہ مولا کا ہاتھ قتل عثمان میں نہیں ہے لیکن اسی کو بہانہ بنایا گیا اور آئیشہ جو ہمیشہ عثمان کے خلاف رہتی تھی نالو فریاد کرتی تھی وہی جو ہے قصاص کا نعرہ بلند کر کے مولا علیہ سے لڑنے کے لئے آئی تلہہ و زبیر نے ساتھ اس لیے دیا ہے کہ اس وقت مولا علی کی حکومت تھی اور مولا علی نے تلہہ و زبیر کو کچھ بھی حکومت میں حصہ نہیں دیا لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے سازی شرچی اور آئیشہ کے ساتھ شامل ہوئے اور جنگ جمل برپا ہوئی جو پندرہ جماعت ثانی چھتیس ہجری کو ہوئی ہے دوسری مناسبہ جو ہے پندرہ جماعت ثانی سنتیہتر ہجری کو جو ہے عبداللہ ابن زبیر کو جو ہے قتل کیا گیا ہے عبداللہ ابن زبیر یہی زبیر کے بیٹے ہیں جنہوں نے جو ہے یزید کے بیٹے کے بعد یزید کا بیٹا جو ماویہ تھا جب وہ حکومت پہ آیا ہے تو انہوں نے اپنے خلافت کا اعلان کر دیا اور اس کو نہیں مانا اور اس کے بعد جو ہے جنگیں ہوئی ہیں تو تیہتر ہجری میں پندرہ جماعت ثانی کو عبداللہ ابن زبیر جو ہے قتل کیے گئے ہیں اٹھارہ جماعت ثانی جو ہے یہ مناسبت یہ ہے کہ اسی دن سید نور اللہ حسینی سوشتری شہید کیے گئے ہیں یہ بھی شیعہ علم دین ہیں اور انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں ان کو جو ہے شہید سالس کا آ جاتا ہے آگرہ میں جو مدار ہے شہید سالس کا وہ یہی ہے نور اللہ حسینی سوشتری ہے جن کو جو ہے شہید کیا گیا اور آگرہ میں ان کی قبر ہے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور دین اسلام اور دین کی بہت خدمت کی ہے تشیعہ کی بہت خدمت کی ہے جہانگیر شاہ کے حکم پر جو ہے ان کے فرمان پر جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے تو اٹھارہ جماعتستانی ایک مناسبت یہ بیان کی گئی ہے اس کے بعد انیز جماعتستانی جو ہے یہ شادی کیا دن ہے عبداللہ ابن عبد المتلیب کی شادی جناب آمنہ بنت وحب کے ساتھ ہے یعنی کہ رسول اللہ کے والدین کی شادی کی تاریخ جو ہے انیز جماعتستانی ہے بیس جماعتستانی ولادت باسعادت حضرت فاطمہ نہرہ سلام اللہ علیہہ ہے اس ولادت کو شاندار طریقے سے اور بہترین طریقے سے اور بڑے پیمانے پر منانے کی ضرورت ہے یہ شہزادی کی ولادت جو ہے بیسط کے پانچویں سال جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے اس دن کو جو ہے علماء تشییو جو ہے یوم مادر کے عنوان سے بناتے ہیں یعنی شہزادی کی ذات گرامی جو ہے وہ بڑی عظیم ہے انہوں نے جو ہے اپنے والد گرامی کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے کہ رسول اللہ جو ہے پیار اور محبت میں اپنی بیٹی کو ام ابیہہ کہتے تھے ام ابیہہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی ماں تو یہ جو ہے اسی مناسبت سے جو ہے بیر جماعتستانی کو یوم مادر منانا چاہیے اور یہ پیغام بچوں کو بھی بتانا چاہیے اور جنب زہرہ کے فضائل اور مناخب اور ان کی تعلیمات کو سنانا چاہیے کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ کیسے رہیں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسے رہیں یعنی باکمال زندگی گزاری ہے اور بہترین زندگی جنب زہرہ نے گزاری ہے ان کی زندگی کے ہر ہر لمحے ہم سب کے لیے جو ہے سبق ہے نصیحت ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بیس ہی جماعت سانی کو جو ہے رہبر انخلاب امام خمینی کی بھی ولادت ہے یہ بھی شخصیت آپ کی نگاہوں میں ہیں اور بیس ہی جماعت سانی کو جو ہے آیت اللہ حائری نے جو ہے قوم المقدسہ میں جو ہے کتاب خانے کا افتتاہ کیا ہے کتاب خانے جو ملت کے عظیم سرمائے ہوتے ہیں اور جس سے جو ہے انسان اپنا دین اور دنیا دونوں سوارتا ہے کتاب خانوں کی ہمیں عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس کا خیال لکھنا چاہیے اور علماء نے جو ہے کتاب خانوں پہ زیادہ کام کیا ہے اپنے پیسے اپنی دولت جو ہے کتابوں پہ صرف کی ہے تاکہ یہی وہ سرمایہ رہتا ہے جس کے ذریعے سے علم ایک دوسرے تک پہنچتا ہے اگرچہ آج چیزیں بدل گئی ہیں آج ہر چیز جو ہے آن لائن ہو جاتی ہے آج آڈیو ویڈیو ہے سننے کے لیے پہلے نمانے میں یہ سب نہیں تھا یہی کتابیں تھیں جسے انسان پڑھتا تھا یا لوگ جا کے سناتے تھے اور بتاتے تھے لکھواتے تھے لیکن آج طریقے بدل گئے ہیں تو بیس جمادیو ثانی کو جو ہے آیت اللہ حائرین اکھوم مخدسہ میں کتاب کھانے کا افتتہ کیا تھا اور بیس ہی جمادیو ثانی کو جو ہے ایک کتاب کھانا جو ہے کم میں کھولا گیا جو مخصوص تھا اسپیشل تھا فیک ہو اصول کی کتابیں اس میں اس میں رہتی تھی فیک ہو اصول کی کتابوں سے مخصوص ہی کتاب کھانا تھا فیک ہو اصول جو ہے یہ عربی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے انسان جو کچھ بھی مسئلے مسائل بیان کرتا ہے یا مسئلے مسائل کو درک کرتا ہے حاصل کرتا ہے وہ انہی قانون پر عمل کرتا ہے جو اس میں بیان کیا جاتے ہیں تو یہ جو ہے مناسبتیں تھی اور دوسری مناسبتیں جو ہے وہ اور بھی ہیں کہ نیا سال آنے والا ہے نیا سال آئے یقیناً دن بدلے سال بدلے مہینہ بدلے لیکن ہمیں اپنا ایمان اور عقیدہ اور عمل نہیں بدلنا چاہیے بلکہ اس میں اضافہ ہی کرنا چاہیے اگر ہمارے ایمان میں کمدوری ہے تو ایمان کو مضبوط کریں قوی کریں اگر عقیدے میں کمزوری ہے تو عقیدے کو بھی مضبوط کریں عمل میں کمزوری ہے تو اسے بھی مضبوط کریں ایسا نہ ہو کیا ہم نماز پڑھتے تھے شرکت کرتے تھے اب نیا سال آ رہا ہے اب نہیں اس سال نہیں کرنا ہے نہیں نماز ہو عبادت ہو عدداری ہو جشن ہو ولادت ہو دینی پروگرام ہو دینی خدمات ہو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ شرکت کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ حوصلہ دائی کی ضرورت ہے اس لئے کی اس دور میں یہ کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے انسان بزی سے بزی تر ہوتا جا رہا ہے لہذا اسے چاہیے کہ وہ تقوی الہی کے ذیرے سایہ یہ کوشش کرے کہ ہم اپنا کچھ وقت جو ہے دین کے کو بھی دے سکیں عبادتوں کو دے سکیں خدا کی راہ میں صرف کر سکیں تو نئے سال پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں میں ایمان میں عمل میں جو ہے پرہزگاری میں محبت اہل بیت میں دین کے راہ پہ ثابت خدمی میں سیرات مستقیم پر اپنے کو جو ہے بہتر طریقے سے گامزن دکھیں دو جنوری جو ہے یہ شہادت شیخ باخر نمر ہے یہ آپ کے زمانے کی باتیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہزار سولہ میں جو ہے یہ انہیں شہید کیا گیا ان کا کوئی جرم نہیں تھا بس یہی تھا کہ تملیغ دین کرتے تھے لوگوں کو بیدار رکھتے تھے تعلیمات اہل بیت کو پہنچاتے تھے اور اسی راہ پہ زندگی گزارنا چاہتے تھے تو انہیں جو ہے بات فاکی میں سعود نے جو ہے وہ شہید کروایا ہے تو دو جنوری جو ہے ان کی شہادت کا دین ہے جو دوہزار سولہ میں جو ہے انہیں شہید کیا گیا ہے انہوں نے شہادت سے پہلے اپنی ماں کو خط لکھا ہے جس میں اپنی ماں کو سبور ماں کہہ کے خطاب کیے سبور ماں کا مطلب سابر آما لائے اسی بات ہے ایک اولاد جہے جسے شہادت ہونے والی ہے جسے سولی دیانے والی ہے وہ اپنی ماں کو خط لکھ رہا ہے تو کیا لکھ سکتا ہے یہی کہ ماں سبر کرنا اس لئے کہ ہم اس راہ پہ ہیں جو دین کی راہ ہے اسلام کی راہ ہے بیٹھ کی راہ پہ ہیں یقیناً سبر بہترین سرمایہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جس کے اندر سبر ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے انہوں نے اپنی ماں کو جو خط لکھا ہے وہ سبور ماں کہہ کے خطاب کیا ہے مخاطب کیا ہے اور دوسری تین جو ہے جنوری دوہزار بیس شہادت جنابِ قاسم سلمانی اور ابو مہندس ابو مہندی مہندس کی ہے جو یہ بھی واقعات آپ کے سامنے ہیں اور ان کی خدمات بھی آپ کے سامنے ہیں ان کی یاد بھی ہونا چاہیے بمبئی میں ہر جگہاں جو ہے یادِ شہدہ کے عنوان سے مجالسوں کا انقاد ہو رہا ہے ہمیں ہمیں شہدہ کی خدمتوں کا اطراف کرنا چاہیے ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے دیکھیں یہ جو ہمارے شہدہ ہیں چاہے شیخ باقن نمر ہو چاہے شہید قاسم سلمانی ہو چاہے شہید ابو مہندی مہندس ہو یا دیگر شہدہ مدافع حرم ہو ان لوگوں نے دین کے لئے کام کیا ہے دینداروں کے لئے کام کیا دینی خدمات کو آگے بڑھانے کے لئے کام دیا دینی خدمات کی ہے کہ مسلمانوں کی فلا بہبودی کے لئے کام کیا جائے اچھائیوں کو بھیلائے جائے علم اور عمل میں اضافہ کیا جائے ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے برائیوں کا ختمہ ہو آج جو دنیا بھر میں برائی ہے وہ جھوٹ کی برائی ہے مکاری کی ہے فریب کی ہے دھوکہ دھڑی کی ہے ہر انسان جو جتنا پڑھا لکھا ہے اتنی بڑا فرات کر رہا ہے تو ان لوگوں نے اس راہ کو کیا جس کو دیکھو وہ ظلم اڑھاتا تھا مسلمانوں پہ جس ملک پر ان کے گھر اور اسباب پر خبضہ کر لینا یہ وہ سارے ظلم تھے جو لوگ کرتے آ رہے تھے ان لوگوں نے اپنی قوم کو بیدار کیا دوسرے لوگوں کو بیدار کیا اور اتنی بیداری آئی کہ آج دنیا بھر میں مسلمان سر بلند ہیں یہ انہی لوگوں کی خربانیاں ہیں خاص کر کہ شیخ نمر قاسم سلمانی ابو مہدی مہندی ان لوگوں نے خربانیاں دی ان کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی دوت ہے کہ یہ لوگ دین کی راہ پہ رہے خدمت دین کرتے رہے خدمت مسلمین کرتے رہے انہیں اپنے والوں نے سر بلند کیا ہے دشمنوں نے انہیں زلیل کرنا چاہا دشمنوں نے انہیں زلیل کرنا چاہا کیا پابندیاں لگائی گئیں اور دیگر پابندیاں کی نام نہیں لے سکتے ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے ان کی پروفائل نہیں لگا سکتے ان کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے ان کا فوٹو نہیں لگا سکتے لیکن یہ یاد رہے کہ جو بھی دین کے لئے کام کرتا ہے اسے دشمن ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے دشمن ہمیشہ اس نام کو مٹانے کی کوشش کرتا لیکن ان لوگوں کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جو دین کے لئے کام کرتا ہے اللہ اسے ضرور سلو کرتا آج ہر جگہ ان لوگوں کی یاد منائی جاری ہے ان لوگوں کے غم کو تعدہ کیا جار رہا ہے ان لوگوں کو دعائیں دی جار رہی ہیں ان لوگوں کے لئے فاتحہ پڑھے جار رہے ہیں ملیسے برپا کی جار رہی ہیں یعنی اس سے ہمیں پیغام لینے کی دوت ہے کہ اگر ہم دین کی تعلیمات مرتا ہے وہ شہید ہے اسے مردہ تصور نہ کرو اس کی بہترین مثال جو ہے یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اور آج بھی ان کی یادیں ہم لوگوں کے دلوں میں ہیں تو ہم یہ چاہیے کہ ہم ان تمام مناسبتوں کو مدد نظر رکھیں اور اپنے ایمان اور عمل اور اقیدے دین کرتے رہیں خدا ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے خدمت دین کا بہترین سے بہترین سلام میسر فرمائے ظہور حضرت امام زمان میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرمائے بسم اللہ الرحمن ذہیم انا احسن الحدیث وابلو المعذہ کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان ذہیم بسم اللہ الرحمن ذہیم والاسر انسان لفی خسر اللہ اللذین آمد وامل صالحات وتواسو بالحق وتواسو بالسابر اللہ 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 صلیح اللہ اللہ صلیح علیہ رحمہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ہی لگجیم بسم اللہ الرحمن ذہیم الحمدللہ اللہ 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 خیل اللہ حیال اور خیل قرح اسفر رحیم سبحان من سبغت رحمت و عذب و سط لدین بالرحما سبحان من لمکلف نفسا اللہ دون وصحا وافن سیات ولمجازبها سبحانہ من لا ازاد و لا معصی لباد لا کرمن وجودا ولا قصد ذنوب اللہ فن وصفا نشہدو ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لا واشہدو ان محمد عبدہ ورسوله واشہدو ان امیر الممنین و اولاد المعصومین خجد اللہ اما بعد عزیزان اگرامی بیس جماعت اثانی شہدادی فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اس کو جو ہے ہمیں بہترین طریقے سے منانا ہے اور تعلیمات دناب زہرہ کو ان کی فضیلتوں کو ان کے فضائل کو ان کے کمالات کو ان کی عثمت و طہارت کو ان کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ ان کی تعلیمات پر ہم سب کو خود عمل کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم خود عمل کرتے رہیں دوسروں کو نہ بتائیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ دوسروں کو ہی بتاتے رہیں خود عمل نہ کریں بلکہ دونوں کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی تعلیمات پر ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی دعوت فکر دیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی عمل کریں یعنی دونوں چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے جبکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض انسان جو ہے سوچتے ہیں بس ہمیں ہی ثواب مل جائے ہم ہی یہ کام کریں دوسرے نہ کرنے پہیں یا بعض لوگ قاہلی یا تسائلی کرتے ہیں بس دوسرے لوگ کریں ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی نہیں شہدادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ یہ دیگر جو ہے عبادتیں ہیں یہ نماز یہ روضہ یہ زکاة یہ حج یہ اسی لیے ہے تاکہ ایک کے بس کا نہیں ہے کہ فقط ہمیں کرنا ہے یہ جماعت کیوں قائم کی جاتی ہے ہم بھی کریں تم بھی کرو تاکہ دین کی تعلیمات عام ہو لوگوں کو دعوت اسلام دی جائے تو یہ جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو مل کر کرنا چاہیے اپنے لیے بھی کریں دوسروں کے لیے بھی کریں دوسروں کے لیے بھی کریں اپنے لیے بھی کریں جناب زہرہ کی یاد ان کی ان کا جشت ان کی منلس ان کا تذکیرہ ہم بھی کریں اور لوگوں کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی کریں لوگوں کو بتایا جائے لوگوں کو جناب زہرہ کے فضائل و مناخب سنائے جائیں ان کی سیرت سنائی ہے ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اس کی سیرت پہ خود عمل کریں جناب زہرہ کا بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے جبکہ آج کے دور میں یہ اس کا فقدان نظر آ رہا ہے کہ ہر انسان ہر ایک کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا ہے لیکن جناب زہرہ نے اپنے تینوں مرحلوں کو جہاں بیٹی تھی وہاں بھی کردار باکمال ہے جہاں بیوی ہیں وہاں بھی باکمال ہے اور جہاں ماں کا کردار ادا کیا ہے وہ بھی باکمال ہے تو ہمیں جناب زہرہ کی فضیلتوں کو ان کی صیرتوں کو تعلیمات کو جہاں بیان کرنا چاہیے یوں تو ہمیشہ کرنا چاہیے لیکن یہ ولادت اور شہادت کے جو ایام آتے ہیں یہ ہمارے حوصلوں میں ہمارے جذبوں میں ہمارے عمل میں اضافے کیلئے ہوتے ہیں اس میں ہمیں زیادہ اظہار کرنے کی ذیورت ہے ونہ ہم ہمیشہ اللہ رسول کے راہ پہ ہیں ہمیشہ ہم جو اہل بیعت کی تعلیمات افناتے ہیں لیکن اللہ سے کتنی محبت ہے نماز جمع رکھی گئی ہے یہ نکلو ہم تو گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز لیکن جمع نکلنے کے لئے ہیں ہم اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں ان کی تعلیمات پہ چلتے ہیں لیکن ولادت شہادت آتی ہے تو اظہار زیادہ ہو جاتا ہے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے عقیدے میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے خدا ہم سب کو درے راہ اہل بیعت پہ ثابت قدمی انعائد فرمائے اہل بیعت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق انعائد فرمائے ان کے پیغام کو آگے بڑھانے کی خدا ہمیں توفیق دے آج کی جو بہترین عبادت ہے جس میں اللہ رسول اور ملائکہ اور تمام مومنین شامل ہوتے ہیں وہ نبی اور آل نبی پہ درود و سلام کا بھیجنا ہے بسم اللہ رحمان زخیم ان اللہ ملائکت وصلون علی النبی یا ایو اللہ صلی اللہ علیہ وصلم تسلیم اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ علی سید المرسلین شفع المردمین نبی نبی محمد اللہ صلی علی امیر المومنین علی ابن تعالیم اللہ صلی نساء عالمین فاطمہ مند رسول اللہ اللہ صلی علی حسن بن علی مشتبہ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا اللہم صلی علی علی ابن الحسین ذین العبدین اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر النبیین اللہم صلی علی جعفر ابن محمد السادی اللہم صلی علی موسی ابن جعفر القادم اللہم صلی علی علی ابن موسی الرزا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقیو الجباد اللہم صلی علی علی ابن محمد حادی النقی اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی والاسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب الاسر والزمان الہجت ابن الحسن القائم المہدی اللہم صلی علی اللہم صلی علی ہم سب کی حاضری کو قبول فرماؤ برودگار ہم سب کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرماؤ ہم سب کو تمام آفات و بلی تردی سماع جسمانی سے محفوظ فرماؤ ہم سب کے کاروبار زندگی میں رحمت و برکت و نزول فرماؤ برودگار ہمارے آمال خیر کو قبول فرما زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق نائت فرما ظہورِ حضرتِ امامِ زمانِ الاسلام میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے خادموں ناصروں میں شمار فرما بسم اللہِ رحمانِ ذخیم اِنَّا عَتْوَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَا وَنْهَرْ اِنَّا شَانِئَكَا هُوَ الْأَبْتَرِ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَامُ